موسیقی اسلام علیکم ناظرین محمد علی حمدہ کی جانب سے خوش آمدید ناظرین لاہور میں موسم کی ایک خاص تبدیلی جو ہے آپ نے ملاحظہ کی ہوگی موسم میں ایک ایسی کروٹ آئی کہ ہمیں لگا کہ گرمیاں جو ہیں شروع ہو گئی ہیں گرم کپڑے جو ہیں وہ چلے گئے جہاں جانے تھے اور پھر گرمیوں کے کپڑے جو ہیں باہر نکل آئے لیکن پھر اچانک ایک اور کروٹ آئی بارش ہوئی موسم میں سردی کی لہر ہوئی آگئی اور خنکی سی محسوس ہونے لگی اور پھر لگ رہا ہے کہ نہیں موسم سرما ابھی نہیں جا رہا کچھ دیر اور رکے گا موسم کو میر کرنے کے لیے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ موسم کیسا رہے گا اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں آنے وقت میں پیش گوئی جو موسم کی ہے اس حوالے سے کیا ہوگی اس کے لیے ہمارے ہیں محکمہ موسمیات محکمہ موسمیات کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے موسم کی پیش گوئی کرنا ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں اسی لیے آج ہمارے پروگرام میں اور ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں محمد ریاض صاحب چیف میٹریالوجسٹ ہم ان سے موسم کے حوالے سے بہت سی باتیں کریں گے اور یقیناً لاہور کے رہنے والے جاننا چاہیں گے ان تمام چیزوں کو سر بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے سب سے پہلے تو یہ موسم میں جو تبدیلی ہے گرمی آتے آتے جو ہے رک گئی تھم گئی اور سرما جو ہے لگ رہا ہے پھر چروہ ہو گیا موسم سرما یہ تبدیلی سر کیوں ہے موسم میں اس کی کوئی خاص وجہ نورملی اسی طرح ہوتا ہے اگر لاسٹ یئر ہم دیکھیں تو مارچ میں پہلے سپل میں گھرمی ٹیمپریچر رائز کر کے نورمل سے رائز تھا لیکن بعد میں تو ایٹس ہیپننگ کیونکہ اب مارچ کے مارچ میں زیادہ تر جو ٹیمپریچریں وہ رائز ٹرینٹ شروع ہو جاتی ہیں لیکن پھر جو لو ٹیمپریچریں ڈیپینڈ اپاان در رین سیچویشن جی کلاوڈی اور جب کلاوڈی ویدر ہو جاتا ہے رینج سسٹم آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ٹیمپریچر فال ڈاؤن ہو جاتا ہے اور یہی سیچویشن جب بھی سکائی کلیر ہو جائے گا تو ڈیفینیٹی ٹیمپریچر دوبارہ رائز گیا موسم میں حددت جو ہے وہ سورج کی حددت محسوس ہونے لگ جائے گی جو ہی یہ کلاوڈز جو ہیں ختم ہو یہ پیش کوئی کے حوالے سے بتائیے کہ ادارہ جو ہے آپ کا وہ میئر کر رہا ہوتا ہے موسم کو تو یہ پیش کوئی کب تک کی ہے کہ موسم میں یہ جو سر خون کی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ بیسکلی ایک ویدر سسٹم تو ہے اس وقت اور اس کی وجہ سے آئیسولیٹیڈ قسم کے ایکٹیویٹی ہے دو تین دن تک صرف ملک کے مختلف حصوں میں موسلی پارشلی کلاوڈی کلاوڈی ٹائپ اور کہیں کہیں بھوندہ باندی یا اس قسم کے لائٹ یا ڈریزل جس کو کہتے ہیں وہ سیچویشن موسلی پارشلی کلاوڈی ٹائپ ویدر آگے ایکسپیکٹڈ ہے لیکن اس کے بعد دیفنیلی یہ سسٹم نکل جائے گا اور ساتھ سنی ویدر ہوگا ریاض صاحب گلوبلی ایک شفٹ ہے موسم کے اندر کہا جاتا ہے تو لاہور کے اندر بھی وہ شفٹ موسم کا جو ہے اسے میئر کیا گیا ہے کہ یہ شفٹ ہو رہا ہے کہ سردیوں کے مہینے بدل رہے ہیں گرمیوں کے مہینے بدل رہے ہیں ایسا کچھ ہے ویدر میں جو شفٹ ہوتی ہیں وہ پورے نیشنل لیول پہ اور بلکہ نیشنل لیول پہ جب ہوتا ہے تو وہ پورا گلوبلی ہوتا ہے تو جس طرح ڈیفنیٹلی گلوبلی وہ ایفیکٹ ہو رہا ہے اور اس میں بیریشنز چینجز آ رہے ہیں جی کلیمیٹ چینج ہو رہی ہے تو وہ ڈیفنیٹلی پاکستان میں اور جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو لاہور جو ہے اس میں بھی یہ تبدیلی جو ہے جس طرح کیسے یہاں پہ جو منیمم ٹیمپریچر ہے سلائٹلی وہ پنجاب کے بیشتر جو بک سیٹیز ہے اور لاہور بالخصص تو اس میں جو منیمم ٹیمپریچر ہے وہ اس کی جو ٹرینڈ ہے وہ سلائٹلی انکریزنگ ٹرینڈ جا رہی ہے انکریزنگ ٹرینڈ جا رہا ہے اچھا سر جب ہم بات کرتے ہیں موسم کی تو ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس کا بڑا اثر ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی ذکر بھی ہوتا ہے لاہور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمیوں میں کچھ گرمی زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو ائر پولوشن مانیٹرنگ سرویس ہے آپ کی ایک اس کے تحت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہمیں سب سے پہلے وہ سماغ کا بتائیے جو پچھلے پانچ سالوں سے یہ ٹرینڈ آیا ہے لیکن اس سال ہم نے بہت دیکھا کہ سردیوں میں سماغ اور فاغ کا مکسٹر جو ہے وہ سماغ ہا گیا اور اس کی وجہ سے مطلب یہ ایک تبدیلی ہے موسم کے اندر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ائر پولوشن بڑھ رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا کرنا چاہیے اس بار بیسکلی ائر پولوشن مانیٹرنگ جو سسٹم ہے وہ انوارمنٹل جو پروینچل انوارمنٹل ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس بھی کچھ ایکوپمنٹ تو لگے ہوئے ہیں لیکن زیادہ یہ ان کی ریسپونسبلیٹی ہے کہ وہ پولوشن کو یا ائر پولوشن کو منیٹر کرے اور ان کے بعد دوسرا تو دیفنیٹلی اور جو پپولیشن بڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ جو لائیبیلیٹیز ہے تو ساتھ یہ سارے چیزیں پولوشن کو ائر پولوشن کو انکریز کر رہے ہیں اور بھی اس قسم کے فیکٹرز ہے جس سے ایمیشنز کچھ ایسے گیسز ہے جو جس کی ایمیشنز ہو رہی ہے ائر کے اندر وہ سارے پولوٹیڈ ہو رہی ہیں ریسپونسبلیٹی ہے اس کے پاس کچھ مشینری ہے اور اسی لئے ان کے یہ بنیادی کام ہے کہ وہ انوائمنٹ کے اندر آلودگی کو سٹڈی کریں اسے سمجھیں اسے میئر کریں لیکن پھر ائر پولوشن مانیٹرنگ سروس جو ہے اس کا پھر دائرہ کار کیا رہ جاتا ہے وہ چونکہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس میں یہی ہے کہ جس طرح سماغ قسم کے سماغ اور یہ جو فینامنا آتا ہے تو ان کی مانیٹرنگ اس کے لئے ایک ترشوڑ بنانا پڑتا ہے کیونکہ سماغ ویسے وہ ہر وقت رہتی ہیں لیکن کبھی ان کی جب کانسنٹریشن بڑھ جاتی ہیں تو وہ پھر پر پرابلم پرابلمیٹک بن جاتی ہے اور وہ ترشوڑ کرنے کے لئے اس قسم کی مانیٹرنگ سسٹم جو ان کے پاس ہے یا ہونا چاہیے یا ہے بھی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس جب وہ ڈیٹا ہوتا ہے اس کی ایک ترشوڑ بن جاتا ہے کہ اس لیول پہ یہ کمفورٹیبل زون ہے اس سے جب یہ بڑھ جاتی ہیں تو وہ ڈیفنیلی ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اس کی مانیٹرنگ میرے خواہد میں وہ کر رہا ہے ایکوپمنٹ کا آپ نے ذکر کیا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مہکمہ موسمیات کے پاس جو جدید ایکوپمنٹ ہے کیا وہ ہے اور اگر ہے تو اس کی جو میرمنٹ ہوتی اور پیشگوئی ہوتی ہے جو ریپورٹ دیتے ہیں اور موسم کی پیشگوئی دیتے ہیں وہ اتنی قابل بھروسہ نہیں ہوتی آپ اس تاثر کو کیسے پہلا تو جو میں ریپلائی کر رہا ہوں ایکوپمنٹ کے لحاظ سے چلتا رہتا ہے اس وقت وہ فیننس کے اوپر فیننس زیادہ ہوتا ہے تو ایکوپمنٹ چینج ہوتا رہتے ہیں جیسے ریڈارز ہے تو وہ پہلے اسے ہم نے لگائے ہوئے ہیں ابھی اس میں اس کی ریپلائیسمنٹ کی ریکوارمنٹ ہے اس طرح اور بھی ایکوپمنٹ تو یہ ایک پروسس ہے جو چلتا رہتا ہے اور صرف میڈیپارٹمنٹ نہیں پورے ملک میں اور ہر ڈیپارٹمنٹ میں یہ ایک پروسس ہے کہ وہ ویڈا پیسیج آپ ٹائم ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ نئے ٹیکنالوجی آپ جدید ایکوپمنٹ آ رہا ہے محکمے میں تو یہ جو تاثر ہے اس کو آپ رسپانڈ کریں جی بالکل ہے اور کچھ جیسے آٹومیٹک ویڈا سٹیشن ہے وہ اب ہمارے اپنے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے جو انجینئرز ہیں اس نے بنایا ہوا ہے بالکل اپنا جو باہر سے ویڈا سٹی تقریباً ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائی تاؤزن ڈالر پہ ملتا ہے جو یہاں پہ بڑے چیپ لی اس نے خود بنایا ہوا ہے تاثر یہ ہے کہ جو ویڈر فورکیسٹ ہے صرف ویڈر فورکیسٹ نہیں بلکہ جتنے بھی آپ فورکیسٹ ہے وہ اکناومیکل ڈیولپمنٹ کی ہے اور کتنے بھی سب ان کی اکلمیٹیشن ہے جو ویڈر فورکیسٹ ہے وہ ایک کافی اس میں صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پورے دنیا کے جو ڈیولپ کانٹریز ہیں ان کے پاس جو سسٹم ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے تقریباً ایٹی پرسنٹ ان کی بھی ایک قرائسی ہوتے ہیں اور میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ پاکستان ان میں بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ملہا یہ جو موڈل میں ہم کمپوانٹ کر دیتے ایرر مارچن آپ کا ٹوینٹی پرسنٹ ہے جو آپ مستقبل کا بتاتے ہیں ویڈر کا کی سیچویشن تو یہ ہر موڈل کی لیمٹیشنز ہوتی ہیں اور یہ صرف ہمارے پاس نہیں ہے میں نے جو بتایا کہ دنیا کی کچھ لاہور کے جوانوں سے اس موضوع کے اوپر بات ہی تو انہوں نے کہا آپ کے بھی علمے کہ اب تو موبائل پہ اپلیکیشنز آ گئی ہیں اور اس کے اوپر موسم کا حال جو ہے وہ علم رہتا ہے اس روز کا بھی اگلے پانچ دنوں کی فورکاسٹنگ وہ کہتے ہیں وہ زیادہ قابل بھروسہ ہے تو یہ تو تاثر اس حوالے سے بھی ہے کہ جو انفرمیشن موبائل پہ انہیں مل رہی ہے کیا وہ انفرمیشن آپ کے محکمے سے وصول کر کے انٹرنیشنلی سطح پہ لائی جاتی ہے ایکزیکلی کیونکہ جو بیسک ڈیٹا ہے وہ میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کا ڈیٹا ہوتا ہے وہاں سے یہ اٹھایا جاتا ہے دوسرا یہ کہ وہ بالکل ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ صحیح ہے اس میں کافی ایریز ہوتا ہے کیونکہ وہ پانچ چی دن کا تو ویدر دے دیتا ہے لیکن ڈیلی اس کو چینج کرتا ہے ہر وقت اس کو نیکس ڈی ان کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو پھر آخر میں تین چار گھنٹوں کے مارجن پہ ان کو بھی چینج کر جاتا ہے تو ہم اس کو منیٹر کرتے ہیں وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ ایکوریٹ زیادہ ہے بلکہ اس میں زیادہ ویرییشن اور چینجرز میں زیادہ ہوتا ہے ریا سب محکمہ موسمیات اس کی سرویسز میں ایک سرویس ہے پبلک یوٹیلٹی اور ایڈوائزری سرویسز اس کے تحت جب بھی کوئی ٹاؤن پلاننگ کا معاملہ ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے روڈز تعمیر کرنی ہوتی ہیں تو وہ آپ کے ادارے سے رجوع کرتے ہیں وہ جو ادارے ہیں اور اس لیے رجوع کرتے ہیں تاکہ موسم کی صورتحال آپ بتا سکیں کہ کس مہینے میں کیسا موسم رہے گا تو کیا آپ واقعی آپ کو رجوع کرتے ہیں آپ سے انفرمیشن لی جاتی ہے تاکہ وہ جب بھی کوئی کنسٹرکشن کا کام کریں تو اس میں موسمی تبدیلی جو ہے وہ حائل نہ ہو یہ بہت زیادہ اس کا جو ریشو ہے بہت زیادہ ایک تو وہ سرویسز ہے جو ہمارے دیپارٹمنٹ خود سمجھ کے اور خود وہ بناتے ہیں وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے مختلف ایریاز میں سرویسز دے رہے ہیں کچھ ایسے جو پبلک ڈیمانڈ کے اوپر ہوتا ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر کس کوئی وہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سپیسیفکلی فورکاسٹ کر کے دیتے ہیں دیفنیٹلی ان کے اوپر وہ سپیسیفک فورکاسٹ جتنے دن تک ان کو ریکوائیڈ ہوتا ہے تو یہ سارا ان کے ڈیمانڈ کے اوپر بہت اہم سوال عوام کی بھرپور نیٹ پر کیونکہ اکثر عوام اس سوال کو بھارتے ہیں محکمہ موسمیات کی سرویسز میں ایک سرویس ہے سائٹنگ آف نیو مون نئے چاند جو ہے اس کے بارے میں تو اکثر چاند رات کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ساڑھے گیارہ بجے جا کے چاند نظر آتا ہے تو محکمہ موسمیات کی اس کے اوپر کیا سٹینڈنگ ہے میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کے پاس جو بلہ ان کے پاس جو ریسپونسیبیلیٹی ہے ایک تو اس کی مونیٹرنگ کرتے ہیں کہ سائٹنگ ایک فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ مون کس ڈیٹ پہ ویزیبل پاکستان میں ویزیبل ہو سکتا ہے یا اگر کون سے ڈیٹ ہے جس میں نیو مون کی برت ہوگی تو یہ میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ ریسپونسیبیلیٹ ہے وہ یہ ڈیٹ پروائیڈ کر دیتا ہے یہ فورکاسٹ ہے مون نیو مون کے لیے دوسرا اس میں اس کی مونیٹرنگ کرتے ہیں جب بھی سائٹنگ ہوتی ہیں تو ان کے میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کے ابزرویشن سٹیشن جو کراوس کنٹری میں وہ ابزرب کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفنیلی ویدن ٹو آرز جو سنسیٹ کے بعد وہ اپنی ریپورٹس پروائیڈ کرتے ہیں جو کمیٹی ہوتی ہے اس کو پروائیڈ کرتے ہیں پھر کمیٹی کی وہاں کہ وہ کس وقت تک وہ بریک پہ جانا ہے بس لاہور کے شہریوں کو یہ بتائیں کہ اس بار جو ہے گرمی لاہور میں زیادہ پڑھنے والی ہے کیا تیاریاں کر کے رکھیں آگے اپریل میں جون جولائی آ رہے ہیں تو اس میں گرمی جو کلیمیٹولوجی کے لیے وہ تو ٹیمپریچر فورٹی سکس پارٹی فائیو بگری سیلشیس تک وہ چلا جاتا ہے اس میں جو گیپ آتا ہے یا جو ریلیف آتا ہے وہ ویدر سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو جتنی فریکوینسی ویدر سسٹم کے آئے گی کلاوڈی یا بارش رہے گی تو اس میں ٹیمپریچر کم رہے گا کمفورٹیبل رہے گا اور جب بھی یہ گیپ تو اس سال آپ فورکاسٹ گرمی میں اضافہ تو ریزنل جو فورکاسٹ ہے وہ بنائے جاتا ہے سپیسیپک ہمارے یونٹ ہے ہیڈکوارٹر میں وہ بناتے ہیں پھر وہ ٹرانسمنٹ کرتے ہیں چیف میٹریالوجسٹ محمد ریا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور لاہور کے لوگوں کو بتایا کہ موسم کی صورتحال کیسی رہے گی اور محکمہ موسمیات جو ہے وہ کیا کام کس طرح کر رہا ہے ناظرین اب وقفے پہ جائیں گے اور وقفے سے واپسی پہ بات ہوگی اس تجویز کی جو کل دی گئی اور وہ تجویز ہے ہجاب سے متعلق کہ خواتین جو ہجاب لیں گی جو یونیورسٹی کالجز کی طالبات ہیں تو انہیں پانچ نمبر اضافی ملیں گے اس کے اوپر بات ہوگی لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد